بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بڑی دلچسپ صورتحال رہی آج کی سمات میں بھی کہ رانہ شمیم صاحب یہ کہتے رہے کہ انہوں نے اپنا ایفیڈیویٹ بیان حلفی کسی کے حوالے نہیں کیا دوسری طرف انصار عباسی صاحب یہ کہتے رہے کہ جب ان کو وہ ایفیڈیویٹ ملا تو انہوں نے رانہ شمیم صاحب کو فون کیا اور جو متن تھا اس بیان حلفی کا اس حوالے سے ان سے بات کی کہ یہ کیا واقعی آپ نے لکھا ہے کہا ہے تو انہوں نے اس پر مانا ہاں کیا اور کہا کہ یہ بلکل انہی کا بیان حلفی ہے اور کہیں بھی انصار عباسی صاحب کو اس خبر کو یا اس ایفیڈیویٹ کو شائع نہ کرنے کے حوالے سے بتایا گیا سو بڑے متضاد بیانات آتے رہے لیکن اب ساتھ جنوری کو فرد جمع جو ہے وہ آئید ہو جائے گی تمام ملزمان پہ اور آج اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا پاکستان کے اٹرنی جنرل خالد جاوید صاحب کی طرف سے کہ افسوس کی بات اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں سٹوری آئی تھی کہ رانہ شمیم صاحب نے یہ بیانیں حلفی نوٹرائز کر آیا حسن نواز صاحب کے آفس میں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں اس حوالے سے کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی کوئی تردید ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے دوسری طرف ہم بات کریں گے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے منی بجر جو ہے وہ لائے جا رہا ہے جو نیا ترمیمی فنانس بل ہے اس کو قوم اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اب اس پر اتحادیوں کی طرف سے بھی اعتراضات آ رہے ہیں خود پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایمین ایز جو ہیں وہ اپنی ریزیویشنز کا اظہار کر رہے ہیں حکومت کے لیے اس کو منظور کرانا بڑا ضروری ہے ساڑھے تین سو ارب کی جو چھوٹ دی گئی تھی ٹیکسز کی وہ اس میں واپس لے لی جائے گی اور یہ ایم ایف کے پاس اگلی قسط کے لیے جانے کے لیے بڑا اہم ہے کہ حکومت اس کو منظور کرائے تو کیا واقعی اس وقت جب اپوزیشن تو ایک طرف ہے ہی لیکن حکومت کے اپنے لوگ اور اتحادی اس کے حق میں نہیں ہیں حکومت کے لیے اس کو منظور کرانا ممکن ہو سکے گا اس پہ بھی بات کریں گے اور آج وفاقی وزیر طلال نے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے یہ اعلان کیا ہے کہ حکومت نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آئے گی تو کیا اس کے تمام لوازمات حکومت نے پورے کر لی ہیں نواز شریف صاحب کو واپس لیا جا رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑے پچھلے چند دنوں سے پاکستان کی سیاست میں نظر آ رہی ہیں اور گزرتے دن کے ساتھ ان پر بحث زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اسلام آباس سٹوڈیو میں سینیٹر آن اباس بپی صاحب موجود ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا موونے خصوصی ہیں وزیراعظم کے فور ای کامرس شیمیلہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر سندھ اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینے رہنمائیں اور سینیٹر جاوید آباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے رہنمائیں پی ایم ایل این کے آپ کا بھی جاوید آباسی صاحب بہت شکریہ میں اگر سینیٹر آن آپ سے ہی آغاز کروں سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ نے ہم شور یہ سمات میں آج جو کچھ ہوا آپ کو لگ رہا ہے کہ رانہ شمیم صاحب جو اس وقت یہ نہیں بتا پا رہے یا ان کا ایک سٹوری آئی ایک سپس ٹریبیون کی کہ انہوں نے نواز شیف صاحب کے آفس میں اس کو نوٹرائز کرایا تو اس کی تردید آ جانی چاہیے تھی یا کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہے کہ انسار عباسی صاحب اور رانہ شمیم صاحب آپ پس میں ہی ایک دوسرے میں پر گتھم گتھا عدالت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں عوض بللہ مشکل علیہ جی بسم اللہ الرحمن رحی میرے خیال میں کسی کو تو لینے کے دینے پڑھیں گے اچھا اٹیس دوان افتہ ہے اب تین پارٹیز ہیں اس میں ایک رانہ شمیم صاحب خود ہے جو اس ایفی ڈیویٹ کو لائے تھی دوسرے وہ صاحب ہی ہیں جنہیں نے ان کی بیس کے اوپر سٹوری چلائی تھی اور تیسری وہ سیاسی جماعت ہے جس نے اس ایفی ڈیویٹ سے ڈیریکٹلی بینیفیش اٹھانا تھا جو کہ اس کے ڈیریکٹلی بینیفیش نہیں ہے اگر آپ نے اس میں دیکھیں تو سورس قائب ہے ابھی تک انسار عباسی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو یہ لیک کس نے کیا تھا کیونکہ رانہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرا document scripted ہے مطلب وہ closed ہے اور وہ seal ہے اور میرے پوتے کے پاس ہے آج آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ اٹھانی جنل نے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا یہ seal ہے اور ابھی آپ نے جو کھولا یہ تو courier company کلیف آفا ہے تو seal اگر ہوتا تو اس کو وہ notarize کی سٹامپ ہوتی جس کا لکھا دے seal ہے تو courier company کیسے seal کر جاتا ہے اس کا مطلب یہ پہلے کہیں سے کھل چکا ہے تو اگر یہ کھل چکا ہے تو آپ کی پرانی لکھا تھا کیوں لکھا تھا میں نے اپنی بیوی کے لیے جو کہ مرہومہ ہے اس کی یاد آرش کے لیے لکھا پھر یہ میرے پوتے کے پاس ہے جو کہ لندن میں ہے جو کہ حراث ہو رہا ہے یہ کھوپی میری نہیں ہے یہ میری ہے اب یہ کھلیر ہے کہ انہوں نے کہنام تو اس دفتر کا جو حسن نواز جس کا ہے مابل آرش پہ مابل آرش پہ مابل آرش پہ جس پہ انہوں نے the judge guy was present there جالس کتری کا statement بھی آ گیا کہ جی میں بھی تھا اساق ڈھار صاحب ہی تھے آبید اچھا علی نواز شریف تو اس سے میں لگتا ہے document تو بہت important تھا میں نے اس کا context تو نہیں پڑا بیکوز میرا کام ہے تو یہ believe کرنا کہ جو شخص بیٹھا ہے وہ جو کہہ رہا ہے تم نے لکھا ہے میں اس کو سائن جنروف ہے اب اس سے کم از کم یہ ثابت ہو گیا کہ آج کسی کو تو لینے کے دینے پڑیں گے تو حکرات کا موقف جو ہے وہ آج آپ کو نظر آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لئے اس ساری گیم پلے جو سب سے بڑا جو بینیفیش ہے وہ نون لیگ کرمنٹ نون لیگ کی پارٹی ہے آپ ساکر صاحب کی پرانی ویڈیو دیکھیں آڈیا نکال لیں جو انہوں نے جوڑ جوڑ کے پورے ایکلپس بنائے تھے وہ پہلا اٹیک تھا یہ دوسرا اٹیک انہوں نے ان کے اوپر کیا کہ جی ان کی جو اٹھا اور اصل میں یہ پورا جو افیڈیوٹ ہے یہ استعمال ہونا تھا پولیٹیکل ایزائلم کے لئے جو کہ نوازشی صاحب نے یوز کرنا تھا کیونکہ ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تھا لیکن ان کی جماعت تو کہتی ہے کہ کہیں پہ بھی پولیٹیکل ایزائلم کے لئے کوئی درخواست ہم نے دی ہی نہیں ہے ویزا ریجیکٹ امیگریشن ٹریبیونل میں انیس ڈیسمبر کے ان کی اپلیکیشن جا چکی ہے اصل میں یہ افیڈیوٹ آنا تھا پولیٹیکل ایزائلم اگر اسلام آدھ ہائی کورٹ ساتھ کو یہ پورا ایفیڈیوٹی کینسل کر دیتی ہے تو ان کی پولیٹیکل ایزائلم کی درخواست کینسل ہو جائے گی یہ وہ در مین ڈیزن کی پاکستان میری پرسیکیوشن ہو رہی ہے میرے پر ظلم ہو سکتا ہے مجھے یہاں پہ تین سال کا سٹے دیا جائے سو یہ قوم کو خوشخبری سنا دینی چاہیے کہ ان کا وہ پلان چکا ہے نواز شیف صاحب اس کمیگ بیک اس میں کچھ کانٹریڈکشنز بھی آئی ہیں نواز شیف صاحب کی واپسی کو لے کے اس پہ بھی میں بات کروں گی لیکن سینیٹر جعوید عباسی صاحب یہ نواز شیف صاحب کو اور ان کی پارٹی کو جیسے پوری پاکستان تحریک انصاف کا موقف رہا ہے کہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے پہلے وہ عشد ملک صاحب کا اس تمام ویڈیو کا معاملہ ساکر نصار صاحب کا یہ آڈیو لیک ہو جانا پھر اس کے بعد یہ ایفیڈیوٹ آ جانا سو یہ پولٹیکل ہزائلم کے لیے ہی کیا جا رہا ہے اور آج جس طریقے سے عدالت کے اندر سماعت ہوئی ہے تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر واقعی نواز شیف صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے تو اس میں شاید ناکامی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں جی یہ مسئلہ نہ تو مسلم لیک کا تھان ہے نہ ہمارے سے کوئی تعلق ہے اور میں پھر ایک واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی بھی عدالت میں اس ایفیڈیویٹ کو پیش نہیں کریں گے اور نہ ہی اس ایفیڈیویٹ کے ذریعے ہیں ہم نے کبھی کوئی بینیفیٹ لینے کا سوچا ہے نہ لیں گے اب جو ایفیڈیویٹ جن صاحب نے سائن کیا ہے جن کا ایفیڈیویٹ ہے انہوں نے آج عدالت میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ یہ میرا ہے اس کے کنٹینٹس میں ہے میں نے لکھا ہے اور میں اپنی بات پر قائم اس سے بڑی اب اور ثبوت کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی گوائی کی بھی اب اور ضرورت نہیں ہے وہ مانتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ الیگیشن کس کے خلاف ہیں چیف جسٹر اس وقت چیف جسٹر صاحب پاکستان ساکر بنصار صاحب کے خلاف جو پی ٹی آئی کے دوستوں کے پیچھے چھپے ہوئے خود عدالت میں نہیں تشریف لاتے ہیں اگر ان پر بڑے الزمات لگے تھے تو ان کا کام تھا کہ وہ آئیں آپ کہیں اپنے آپ کو پیش کریں ہمارا اس ایوی ڈیویٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ریو نہیں لیں گے عدالت میں معاملہ ہے سبجوڈس معاملہ ہے عدالت اس کو دیکھ رہی ہے اب ایک تو سچائی سامنے آگئی ہے کہ جی صاحب نے تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سیاسی فائدہ اس سے اٹھانا ہوتا تو آپ کہیں عدالت میں اس کو پیش کرتے کہیں کسی کیس میں کہیں کسی اپیل کی سامات میں تو وہ آپ پیش نہیں کر رہے یہ پولٹیکل ایزائلم والی جو آن عباس صاحب بات کر رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے سادیہ صاحبہ اگر ہم نے ہمیں تعلقے دیئے گئے ہیں کئی پرورامہ میں کہا گیا ہے کہ یہ کیوں نہیں پیش کرتے ہیں عدالتوں نے بھی بلکہ ہم نے نہ پیش کیا ہے نہ ہمارے سے کوئی تعلق ہے رانہ شمیم صاحب اپنی بات پر قائم ہے اور آج عدالت میں کھڑے ہو کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے کانٹنٹس وہی ہیں میں اس پہ ایک ایک لحظ پہ قائم ہے تو یہ معاملہ تو ختم ہو گیا وہ تو ایک آدمی گواہ دیتا ہے اگر میں سچ کہوں میں آپ کے پرورام میں کہوں میں کسی ٹی وی شو میں کہوں میں پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ کے کہوں میں سینرڈ میں کہوں میں کسی جلسے میں کہوں اگر میں مانتا ہوں کہ جو الفاظ میں نے کہیں وہ میرے ہیں اور یہ سچ ہیں تو پھر یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ الفاظ کہے کہیں نہ ہی ہم نے پولٹیکل آسائلم کے لیے اس ایفی ڈیویڈ کو استعمال کیا آپ پتہ کرنے میرا نہیں خیال کہ آن آباز صاحب کو ایسی غیر ذمہ داری کی بات کچھے تھی کسی چکر پہ بھی ایفی ڈیویڈ ہم نے پیش نہیں کیا اگر ہم نے پیش کیا ہوتا تو پھر تو ان کی بات ٹھیک تھی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ دیکھیں یہ معاملہ کن کے درمیان ہے یہ معاملہ ایک صاحب کا چیف جسہ پاکستان کے درمیان ایک چیف جج کے درمیان اور اور کچھ ججز کے درمیان یہ الگیشن ان کے اوپر ہیں پی ٹی آئی کے دوست اتنا زیادہ جی برکو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکل آسائلم کے لیے کہیں پر کوئی درخواست نہیں دی ویزا ان کا کینسل ہو چکا ہے extension کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں آپ آن آباز آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں واپس ملک میں آنا ہی پڑے گا میں نے یہ بات جی فرمائے میں نے یہ کہا کہ یہ ایفی ڈیویڈ ہم نے کسی جگہ پایا استعمال کے لیے نہیں کیا ویزے کی extension لینا ویزے کی extension مانگنا یہ ملاحق ہے یہ کہیں سے بھی ہم مانگ سکتے اس ایفی ڈیویڈ کو ہم نے اپنے ویزے کی extension کے لیے استعمال کیا مانگنا ہاں ہے ٹھیک آن آباز سب میرا پوائنٹ ساکر نصال کی جو آڈیو آئی تھی وہ سب سے پہلے کس نے clip viral کیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ نے نہیں کیا تھا یہ پہلا میلہ فائی ڈی ثابت ہو گئی جس وقت یہ ایرانہ شمیب کا ایفی ڈیویڈ آیا تھا اس وقت سب سے پہلے پریس کافیس کس نے کی تھی مریم نواز شریف کہ دیکھیں یہ مارسل زیادی ہوگی نمبر ٹو نمبر ٹری ایک چیز بزردار کرسٹ یہ آیا یہ اریجنل پلان کا پارٹ نہیں تھا یہ ایفی ڈیویڈ کبھی بھی پاکستان نہیں آنا تھا یہ سمہاو کسی سے غلطی ہوئی اس نے اٹھا کے کسی کو بھی دیا اریجنل پاکستان اس نوٹرائز پبلک نے آنا ہی نہیں تھا یہ وز بینٹ فور پولیٹیکل آئیس آئیلم اب غلطی ہو گئی اب یہ آنا کہہ رہی جی دیکھیں ہم نے تو کہیں پیش نہیں کرنا تھا آپ نوٹ کیجئے آس ایک مہنے پہلے ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کو اسلامت ہائی کوٹ لے جائیں انہیں کہا نہیں ہم نہیں لے کے جائیں گے بکوز اریجنل پلان میں اس نے آنا ہی نہیں تھا تو یہ پھر کس کی طرف سے لیک ہوا اب غلطی صاحب بہتر بتائیں گے ان کی پولیٹیکل پارٹی میں کسی نے مزے لیتے لیتے شوگل میں مطلب ان کے پارٹی میں وہ بات دی بلی تھیلے سے بات آئی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا مافیا موب منٹیلیٹی یہ نون لیک پہ پریویل کرتا ہے یا ہماری مانو یا آئیوروے یا ہائیوے یہ ایک ایک آئیوروے چلیں اچھا شرمیلہ فاروقی صاحبہ یہ دیکھیں اب رانہ شمیم صاحب ایفی ڈیویٹ وہ اپنی بات پر قائم ہے انسار عباسی صاحب کہتے ہیں انہوں نے تصدیق کی تھی جو بھی معاملہ ہے عدالت صرف اس وقت ایک چیز دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر توہین عدالت کے مرتقے بھی اشخاص ہوئے ہیں نہیں ہوئے اور اسی زمن میں فرد جورمن پر آئید بھی کی جاری ہے کہ کیا اس بیان حلفی کا جو کونٹینٹ تھا جو مطن تھا وہ اس قابل تھا کہ اس کو اس طریقے سے اخبار میں چھاپا جاتا لیکن تمام ججز کو جو اثرمن اللہ صاحب نے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہا عدالت پر اور اس وقت کے سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں تو عدالت جس انداز میں اس کو پروب کر رہی ہے کہ یہ صرف ایک پوری جوڈیشری کی توہین ہے یا پوری جوڈیشری پر الزامات لگانے کے مترادف ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ رکھ پائے گا شکریہ سادیا دیکھیں سوالات تو آپ نے بہت اچھے اور بہت اہم اٹھائے ہیں لیکن اس ایفیڈیوٹ سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جج اپنی ریٹائیمنٹ کے تین سال بعد ایک ایفیڈیوٹ کیوں سائن کر رہے ہیں دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ لنڈن میں نوٹرائز ہوئی کیوں ہوئی اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حسین نواز کے دفتر میں کی گئی اچھا پھر یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح رانا شمیم صاحب کہہ رہے ہیں اور کیونکہ وہ ایک سابق جج ہے میں ان کی بات پر یقین بھی کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ صحافی کو نہیں دی تو پھر یہ لیک کیسے ہوا اخبار میں اس وقت چھپنے کے آپ ٹائمنگز دیکھیں کہ جو چیف جسس صاحب نے بھی اس کی observation دی ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کی اپیلز جو ہیں وہ fixed ہیں اس وقت آج تین سال بعد کیوں یہ لیک ہوئی ہے اور اخبار میں پہنچی ہے پھر یہ ہے کہ آپ ایک سوال سب سے جو اہم سوال یہ ہے کہ اس تمام معاملے کا بینیفیشری کون ہے who is the بینیفیشری so these are questions which need to be answered میرے خیال ہے کہ اگر عدالت عزوان اس پہ نوٹس لے کے اس پہ انویسٹیگیٹ کرے تو میرے خیال ہے کچھ حقائق سامنے ضرور آئیں گے اور آنے بھی چاہیے because ایک بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی ہے ابھی جعود عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی عدالت میں سے پیش نہیں کیا اور نہ ہم کریں گے لیکن اس کے ٹائمنگز آپ دیکھیں اس کی ویکش کے ٹائمنگز دیکھیں اور سب سیم چیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب چیزیں ایک سامنے میڈیا میں آ رہی ہے چھک چکی ہے اگر وہی بات ہے کہ اداروں کی جب بات آتی ہے جب جوڈیشری کی بات آتی ہے تو جوڈیشری کے عدالت کے جتنے بھی فیصلے ہیں شرمیلہ صاحبہ ان پہ تو آپ بات کر سکتے ہیں تنقید کر سکتے ہیں بھٹو صاحب کے حوالے سے عدالت کے فیصلوں پر تنقید ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی لیکن جب سٹنگ جاجز کے حوالے سے ایسے الزامات لگائے گئے جس کو اس کیس میں بھی دیکھا گیا اور اسی لیے یہ کیس آگے بھی بڑھا سو کہیں پہ آڈیو آ جاتی ہے وہ پھر اگلے دن پتا چلتا ہے کہ وہ آڈیو فیک ہے دوسری پارٹی گھڑی بھی ہوتی نہیں جی آڈیو بلکل اصلی ہے سو یہ تماشا لگاوا ہے ایک اداروں کو لے کر میرا سوال وہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سلسلہ ختم ہوگا یا نون لیگ کے حوالے سے جو ان کا موقع ہے کہ نہیں ایسے لوگوں کا اداروں سے صفایہ ہو وہ ہوگا دیکھئے میں یہ سمجھتی ہوں سادیہ کہ اداروں کے اوپر انگلے اٹھانا پورے ادارے کو اس کی ساکھ کو متاثر کرنے کی متراتف ہے کسی ایک شخص پر اگر آپ فوج میں کسی ایک شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں تو پورا ادارہ افکوس کرٹیسزم کی فائر میں آتا ہے اسی طریقے سے کسی موتبر جج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگین دہ ہول انسٹیوشن اس ہیلڈ ان کوئسچن آپ کسی سیاستدان کے بارے میں بات کریں تو اس کی پوری جماعت جو ہے ان کوئسچن آجاتی ہے یہ چیزیں تھمنی چاہیے یہ چیزیں رکنی چاہیے کیونکہ دیکھئے ملک میں اگر آپ کے آپ پلرز آف کنٹری دیکھیں تو آپ کی جو ڈشری ہے آپ کی فوج ہے آپ کی پارلمان ہے اگین میڈیا ہے ہمارے ملک میں ہر چیز پر اتنی کانٹروورسی ہو جاتی ہے کہ ہر چیز کی ساکھ متاثر ہو چکی ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ پورا ایک 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 ٹاپک آف ڈسکشن جو ہے ایڈیس سو انفورچنیٹ کہ سٹنگ ججز ہیں جو کہ ایک ایسے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جو ملک کے اندر انصاف فرہام کرتا ہے اور ججز اندر اوت ہوتے ہیں تو 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 ان کو اندر کوسچن لانا بہت افسوسناک ہے اس ماملے کی تحت تک تحقیقات ہونی چاہیے اگزامات لگایا جائے تو وہ پورے ادارے پر تنقید کرنے کے مترادف ہے اور یہ جو ماملہ ہے اس پہ اسی طریقے سے اس کو منطق کی انجام تک پہنچانا چاہیے جیسے اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے ڈسکشن کو یہی سے آگے بڑھائیں گے stay tuned جاوید عباسی صاحب آپ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے شرمیلہ صاحب کی صاحبہ کی بات کو آپ وہ کر لیں پھر اس کے بعد میں فواد چوہدری صاحب نے آج جو اعلان کیا ہے نواز شیف صاحب کی واپسی کو لے کر اس پہ بات کریں گے جی مجھے بڑا اترام ہے شرمیلہ فاروقی صاحب میں بہت ہی حزت کرتا ہوں لیکن جو وہ بات کہہ رہی تھی کیا میں ان کی بات مان لوں کہ جب چوہدری جب ساکر بنصار صاحب نے سندھ کے اسپیتالوں میں جا کے مائنے شروع کی ہیں جب انہ نے جس طرح وہاں شرمیل محمد صاحب کیوں کس طرح وار سے جب بیہیو ان کے ساتھ کیا ہے وہاں باقی اسپیتالوں میں جب گئیں میں ان کی بات مان لوں کہ وہ ٹھیک کر رہے تھے میں ان کی بات مان لوں کہ چوہدری افتخار نے جب اس وقت سیٹنگ وزیراعظم کو کہا کہ آپ خط لکھیں اور نہیں لکھتے تو آپ گھر جائیں اور انہ نے جبیرانی صاحب کو گھر بھیجا تو کیا ایسے فیصلوں پر اگر کوئی بات کرے گا انسٹیٹوشن کے مطلق بات کرے گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ زرفقار بٹو صاحب کی سزاک کا کیس ہوا سزا موت کا کوئی چالیس پیچالیس سال بعد ان کی جماعت گئی ہے کہ ریفرنس سوبرین کوڑا پاکستان کے پاس لے کے جو بلکل ٹھیک لے کے گئی ہے کہ وہ کیس جو ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا وہ غلط ٹرائل ہوا تھا اس ٹرائل کو آج بھی کوئی پریسیدنس پیچ نہیں کرتا تو ہم یہ کہیں کہ جی یہ چالیس سال کہاں سوئے رہے ہیں انہیں کرنا چاہیے تھے یہ باتیں جو ہوتی ہیں ان سے کوئی ریلیونسی نہیں ہم 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 ہمارا کوئی طرح نہیں ہے سیفی ڈیویٹ سے میں نے پہلے کہا ہے لیکن اگر کوئی آدمی کسی بھی سٹیج پر لوگ کتابیں لکھتے ہیں بیس بیس سالوں بعد جب ریٹائر ہوتے ہیں جب سینیٹر سے ریٹائر ہوتے ہیں تو اپنی کتابیں لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی سٹیج پر سچ کہتا ہے اور وہ قائم رہتا ہے دوسرے آدمی کو کہو کہ مجھے جھوٹا ثابت کرے اگر ساکر بنصار صاحب یا وہ ان ایڈا وارڈ زمیر اکسر ریٹائیمنٹ کے بعد ہی جاگتے ہیں لوگوں کے جی نہیں وہ لکھ لکھ ہی آپ بات میں سکتے ہیں پہلے آپ لکھ نہیں سکتے کتاب آپ پہ پہ بندی ہے بہت ساری جگہ پہ کہ آپ تو کیوں ہی بھی آدمی کسی سٹیج پر اگر قوم کے سامنے سچ لے کے آتا ہے تو میرا خیال ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ورنہ ساکر بنصار صاحب ان کو جھوٹا ثابت کریں اگر وہ غلط ثابت ان کو کریں سب سے زیادہ سزائی ان کو ملنی چاہیے لیکن اگر ایک سچ ہے ایک حقیقت ہے کہ اس وقت انہ نے الیکشن بے انفلونس کیا ہے یہاں ساکر بنصار صاحب الیکشن کمپین کر رہے تھے پی ٹی آئی اور باقی جماعتوں کے کے نیدے کی تو کیا وہ کام ٹھیک کر رہے تھے کیا ایسا کام کریں کہ تو ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا کیا وہ اور یہ بات تو ایک بات ہو گئی ہے یہاں ٹھیک ہے تو آپ انڈیویجوز پر بات کرنے کو ادارے کی توہین کے مترادف نہیں سمجھتے میں ذرا سنانا چاہوں گی فواز شہدی صاحب نے آج نوازشیف صاحب کی واپسی کو لے کر کافی دنوں سے چیم گویا جاری ہیں اور آیا صادق صاحب نے سابق سپیکر ہیں قوم اسمبلی کے انہوں نے سوالے سے بیان بھی دیا کہ وہ جانوری میں جا رہے ہیں لندن اور ان فاکٹ نوازشیف صاحب کو ساتھ واپس لے کر ہی آئیں گے پھر جب وزیراعظم عمران خان کا یہ بیان آیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص مجرم شخص جو ہے وہ چوتھی دفعہ ملکہ وزیراعظم بنے یا اس کے لیے کہیں اس کو سیاست میں واپس لانے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے تو اس پر زیادہ بحث ہونے لگی جب وزیراعظم کے خود کی طرف سے یہ بیان آیا فواز شہدی صاحب نے کیا اعلان کیا ہے نوازشیف صاحب کو لے کے سنائے حکومت جو ہے وہ گرانا ان کے دم کی بات نہیں ہے یہ سارے جو ہے نا یہ دیاری دار سیاستدان ہے ان کا کوئی اور کام نہیں ہے یہ تو روز کی دیاری پکڑتے ہیں رانا شمیم کیفی ریورٹ کی جو پرتیں کھلی ہیں اور جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معلوم ہوا ہے کہ یہ کس قدر بڑا ایکسسیلین مافیا ہے جو عدالتوں کو دباؤ میں ڈال کے اپنے کیسز کو اپنی فیور میں کروانا چاہتا ہے نوازشیف کو تو واپس آنا ہوگا نوازشیف کو ہم واپس لے کے آئیں گے انہوں نے نہیں واپس آنا میں اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے خود واپس نہیں آنا ان کو ہم نہیں لے کے آنا اچھا تو اب میں سینیٹر آن عباس صاحب کس طریقے سے آپ واپس لارے ہیں آپ نے پہلے کہا کہ خود ہی آ جائیں گے کیونکہ ادھر چارہ نہیں بچے گا ان کے پاس رکنے کا ایکسٹینشن نہیں ملے گی ازائلہ نہیں ملے گا یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود لے کے آئیں گے انہوں نے جب جانے لگے تو اس کا کہا تھا کہ جی پلیٹرز ڈاؤن ہے اور ان کی جان کو بہت بڑا ہے تو جانے ایکنین کہانی جب وہاں اترے تھے تو اب تر 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 ساہ جو ٹیسٹ کروایا تھا اس میں دو لاکھ پلیٹرز آگئے ہفتے بعد پھر دوبارہ ٹیسٹ کریا ہے پھر پلیٹرز دو لاکھ آگئے انہوں نے اپنے کلاسفائے کرا کے ساری مائنیکل رپورٹس کو کلاسفائے کرا دیا اب یہ وہاں پہ چھپے بیٹھے ہیں پولیٹیکل ایزائلم کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا وہ بات نہیں بنی میرا پوائنٹ یہ تھا اور فواد چوئے صاحب نے اس کو وہ ایک کہیا ریٹریٹ کیا کہ ہم لائیں گے ہمارا مطلب ہم نے ان کا پاسپورٹ کینسل کر دیا ہم نے ان کو ویزا وہاں سے ملا نہیں سو جب آپ کی ساری قانونی چارہ جو ہی ختم ہوگی میں تکر ہوں ان کو ویزا ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو ویزا نہیں ملے there is no passport how can you apply for it انہوں نے کیا اور درخواستے دیمی ہیں کہ پاکستان کی جیمز بار فارمولا تھا رانہ شمین کی شکل بھی فیل ہو گیا تو ان دیٹ کیس جو ہم نے ساری سٹریٹیجی رکھی ہے کہ ان کا پاسپورٹ کینسل کیا یہ جو ان کا ناریٹر با یہ ختم ہو گیا تو یہ پوائنٹ ہے کہ ہم ہی لارے ہیں اور وہ جو آیا صادق صاحب لانے جا رہے ہیں وہ لانے نہیں جا رہے وہ آ تو ویسے رہی ہیں صرف براتی ہے محفظ میں ساتھ آئیں گے so point یہ ہے کہ نون لیگ نہیں لاری he is coming because ان کے circumstances ایسے ہو گئے جو ہم نے بنا دی because جیسا بلسے وہ اب باہر باہر یہ کہتے جی اکامہ اکامہ ایک سٹنگ پرائم نیسٹر دبائی بھی کسی کمپنی کے بغیر تنخواہ کے نوکری کر رہا ہو اس کو اگر آپ گناہ نہیں سمجھتے جرم نہیں سمجھتے میں جرم سمجھتا ہوں کیا لندن کا پرائم نیسٹر بوریس جانسن انڈیا میں کہیں پہ بیٹھا نوکری کر رہا ہو آپ اس کو غلط نہیں سمجھیں گے اب وہ ایک جس کو دس سال کی سزا ہوئی ہے he is coming back because circumstances نوازشی صاحب واپس آ جاتے ہیں تو حکومت کو بخلاہ تو نہیں ہے کیونکہ پھر وزیراعظم صاحب کیوں بیان دے رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے راستہ بنایا جا رہا ہے سپوکس پرسن کی میٹنگ تھی اس پہ میرے خال فواد بھائی یہ کسی نے کہا کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے کوئی ایساک سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ اس پہ کمنٹ کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو that was it نہیں لیکن سپریم کورٹ بار اسوسییشن نہیں کرتا ہو سکتا ہے وہ تو سب کے لیے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سکسٹی نو ایک رہماک تھا it was not entirely meant for نواز شیف اس بات کو اتنی بڑی hype بنا دی rest assured یقین جانی ہے جتنی خوشی ہمیں ہوگی نواز شیف صاحب کی پاکستان میں نے وہ شاید جعوید عباسی صاحب یا ان کی کسی لیڈرشپ کو نہیں دے we want a criminal who has been entitled behind the bar اور اپنے 8 سال 7 سال پورے کرے ورنہ پاکستان میں جو لاکھوں مجرم بیٹھے ہیں جو جلو میں بیٹھے ہیں ان سب کو چھوٹی دیتے ہیں سارے لندن میں جا کے 3-3 سال کے چلے جائیں why is it a different Korean Prime Minister کی آپ نے دیکھا تھا پرسوں پورا handcuff کر کے اس کو پیش کیا اور ہوا کیا تھا اس نے ایک ad campaign چلائی تھی جس میں اس کی company کو benefit اتنے morales ہوتے ہیں لیکن onسا بات تو وہی ہے کہ جب آپ کو بھی موقع ملا تھا تو اس وقت آپ بھی روک تھوڑی سکے وزیراعظم کو رحم آ گیا یقین جانی ہے ان کو رہے باقیوں پہ تو نہیں آتا جو جیلوں میں ہیں سکین جانی ہے جس طریقے سے وہ محول اس وقت بنایا گیا کوئی بھی زی شوروسان ان کے ساتھ رونا شروع کر دیتا اللہ نہ کرے جس طرح ہم سے پوچھا گیا کہ آپ ان کی جان کی زمانہ ہمیں تو اپنے پلالے پڑ گئے کہ ان کی جان کی زمانت کون کہتے ہیں اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جاتا تو ہمارے تو گلے پڑ جانا تھا تو بہتر اس ہو گیا لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا آج کم از کم دنیا اور پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ وہ ایکسپوز ہو گیا وہ ایک جھوٹ تھا اس سے پہلے بھی لندن جا چکے ہیں اس سے پہلے بھی سعودی ربھا کے جب ان کے پاس آخا ٹائم آیا ہے انہوں نے اپنی پوری پارٹی کو یہاں پہ چھوڑا اور وہ گئے جناب لندن ٹھیک ہے اچھا اب شرمینہ آپ کو بھی پتا ہے آپ اتنے عرصے سے سیاست میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ڈیلز کی اور این ارو کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی بھی رہتی ہیں اور پاکستان میں ہوئی بھی ہیں سیاست میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بڑی انوکھی ہو ایک دفعہ پھر سے بڑی ڈیلوں کی باتیں چل رہی ہیں چاہے وہ نوازشی صاحب کی تاہیات ناہلی کو ختم کرنے کے لیے بار اسوسییشن کی کوئی موو ہو یا جو زرداری صاحب کا بیان ہو کہ وہ ہمیں بلاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ساتھ دیں آئیں مل کر بیٹھیں کوئی فارمولا بنائیں لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ پہلے اس حکومت کو چلتا کرو اور پھر بات کریں گے سو کیا پھر سے کوئی ڈیل یا کوئی اینہ روح ہونے جا رہا ہے دیکھیں سادیا یہ جو تمام معاملات ہوتے ہیں یہ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں اس حکومت کی جو ناقص کار کردگی ہے بلکہ ناقص تو ایک بہت چھوٹا لفظ ہے میں اگر ایک بہتی موظف سا الفاظ استعمال کروں تو جس طریقے سے عوام کو انہوں نے رولایا ہے اور جس طریقے سے ملک کو انہوں نے اندھیروں میں دھکیلا ہے ظاہری بات ہے ان کے سیلیکٹرز بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اگر کچھ عرصہ اور ان کے ساتھ چلے تو نہ جانے ملک کا کیا حال ہوگا دیکھیں عوام کے پاس اس نہ کھانے کے لئے پیسے ہیں تو زرداری صاحب نے جب کہا تھا کہ وہ تو وہ سے مراد سیلیکٹرز تھی جن کے بارے میں زرداری صاحب نے کہا کہ وہ ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹھیں ہمارے ساتھ کوئی فارمولا بناتے ہیں ملک چلانے کا دیکھیں ظاہری بات ہے آپ بھی بہتر سمجھتی ہیں آپ بڑی سمجھدار ایک جنرلسٹ بھی ہیں آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں مجھے اس کو سپیل آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت آپشنز دیکھے جا رہے ہیں مشاورت کی جا رہی ہے اور ظاہری بات ہے زرداری صاحب کہتے ہیں نا کہ سیاست میں ان کی بصیرت وہاں سے شروع ہوتی جہاں سے ہم سب کی ختم ہوتی ہیں اور بڑے مشکل حالات میں سے زرداری صاحب نے پاکستان کو اس وقت نکالا جس وقت ہم نے دیکھا کہ کہیں پر کوئی اور راستہ نہیں تچائے وہ بی بی کی شہادت کے بعد ہو اور ملک میں جمہوریت کا جو ایک تسلسل شروع کیا بی بی کی شہادت کے بعد وہ زرداری صاحب نے کیا جہاں پر ہر حکومت جو ہے اپنا پانچ سالہ ایک جو مدت ہے وہ پوری کرتی جا رہی ہے اور ملک میں اب کوئی ایڈونچرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ظاہری بات ہے زرداری صاحب سے بھی مشورہ ان کی مدد لینے کی بات بلکل ہے اپنی جگہ پر لیکن ظاہری بات ہے کہ اس سے پہلے جو ایک انفلنچنگ سپورٹ ہمیں نظر آئی ہے ماضی میں اطلاعات بھی آئیں کہ وہ ظاہر ہے انہوں نے برسی پر نہیں جانا تھا تقریب میں نہیں جانا تھا he was in اسلام آباد he had to meet وہ جو ہیڈ لائنز کی زینت بنا ایک شخصیت تو کسی شخصیت سے ان کی ملاقعات ہوئی پھر واپس وہ چلے گئے تو اس کے بعد سے یہ زیادہ تقویت پکڑ گئی ہیں اس قسم کی جتنی بھی سپیکولیشنز ہیں جاوید عباسی صاحب زرداری صاحب اگر بیسٹ آپشن ہے تو پھر آپ کیا کریں گے where do you stand where does your party stand دیکھیں جی نہ ہم کسی ڈیل کے نتیجے میں حکومت میں آنا چاہتے ہیں نہ کسی ڈیل پر بات کریں گے اس ڈیلوں نے اس ملک کو بڑا برباد کیا ہے تباہ کیا ہے اس ملک کو آج جس جگہ ہم پچھائیں ساری ڈیلوں کی وجہ سے ہے تو ہم تو کوئی ڈیل نہ دیکھ رہے ہیں نہ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں نہ ڈیل کریں گے ہم ڈیل پاکستان کی عوام کے ساتھ کی ہوئی ہم دارہ صرف ایک مطالبہ ہے کہ یہ حکومت بری طرح ناکام ہو گئی ہے سخت مشکلات ہے پاکستان میں لوگ غروت کے آتوں تنگ مہنگائی کا طوفان ہے اور ایک اور نیا بھم گرانے والے ہیں کل میرا خیال ہے منی بجٹ لاکر جو آئی ایم ایف کے کہنے پر کر رہے ہیں جس میں پاکستان میں غریب آج کی سندگی گزرنا مشکل ہو جائے گی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں یہ پاکستان کو اس طرف لے کے چلے گئے ہیں جہاں ہم اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہم سارے مل کر بھی ٹھیک نہ کر سکیں اتنا بڑا انہیں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے آئی ایم ایف کے سامنے سلنڈر کر دیا ہے ہماری سالمیت سلنڈر کر دی گئی ہے ان کی ساری کنیشن مال لی گئی ہیں ایک ہی حال لیکن پاکستان کی عوام یہ صرف چاہتی ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن ہوں فوری طور پر اور جس کو اس پاکستان کی عوام منتخب کر کے بیجے وہ پیپرز پارٹی کو منتخب کر کے بیجے پی ٹی آئی کو منتخب کر کے بیجے یہ ہمیں تاکہ وہ پاکستان کو اس کرائسے سے نکال سکیں یہ حکومت کے پاس نہ کوئی ٹیم ہے نہ کوئی ویجان ہے نہ انہوں نے کوئی وعدہ پورا کیا ہے ایک کام یہ کر سکتے ہیں یہ گالی دے سکتے ہیں یہ الزام لگا سکتے ہیں یہ برا بلا کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹے وعدے کر سکتے ہیں یہ سبزبار دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پاکستان کے اندر ڈیلیور کرنے میں بری طرح میں کام ہوگئے کسی ایک سیکٹر میں بھی یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے خارجہ پالیسی آپ دیکھ لیں ان کی ایکانومی کی سیچویشن دیکھ لیں انہوں نے جو قوم سے وعدد کیے تھے وہ آپ دیکھ لیں تو یہ اتنا بڑا کرائشس پیدا ہو گیا ہے پاکستان کے اندر کہ اگر سیاری سیاسی جماعتوں نے مل کر ان سے خوری طورتہ جان نہ چھڑائی تو پاکستان کسی بہت یعنی جو بھی آئے جو بھی آئے وہ سب صحیح کر لیں گے وہ سب منظور ہوگا یہ چلے جائیں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا بیڑا غرب کر دیا ملکہ اور فری این فیئر الیکشنز اگین وہ ایک سوالیاں نشان اس پہ بھی ہے کہ وہ بھی کیسے ہوں گے میں ایک بریک لے لوں اور بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جو منی بجٹ کا ذکر کیا جی مکمل کر لیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے تین سال پہلے عمران خان صاحب نے اس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے نائنٹیز دے دیں میں اس پر منگائی نیچے لے کے آنگا میں باہر سے پیسہ لے کے آنگا دنیا میں انویسٹرمنٹ آئے گی میں پچاس لاکھ نوکلیاں دوں گا ایک کروڑ نوکلیاں دوں گا پچاس لاکھ گھر دنوں گا خوشحالی آ جائے گی وہ سارے وعدے وہ تھے جو پوری طرح ناکام ہو گئے پاکستان میں آنگ کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا اب منی بجرد کو لے کر شہباز شریف صاحب نے بھی نا صرف آپوزیشن کی تمام جماعتوں سے یہ کہا ہے وہ تو آویسلی کریں گے ہی قومی سمبلی میں آپوزیشن لیڈر ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ خود حکومت کے پاکستان طریقہ انصاف کیمنیز کو اور جو اتحادی ہیں جو آلیڈی اپنی بہت ساری ریزرویشنز شو کر رہے ہیں ان معاملات پہ اکانومی کو لے کر اپنے لوگوں نے چاہے وہ نور عالم ہو چاہے وہ میجر تاہر صادق صاحب ہو تمام ہی لوگوں نے حکومت پہ ان پالیسیز کو لے کر تنقید کی ہے تو یہ منی بجٹ کیسے منظور کرا پائے گی حکومت کے لیے کیا واقعی کوئی مشکلات ہیں آنے والے دنوں میں بات کریں گے ایک وقت ایک بات ویلکم بیک پروگیم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کل حکومت منی بجٹ قوم اسمبلی میں پیش کر رہی ہے جو نیا ترمیمی فنانس بل ہے لیکن ایک اور معاملہ بھی ہے کہ حکومت کے لیے قوم اسمبلی میں اس وقت قورم پورا کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے حکومت کو مسلسل سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ روان سیشن میں ایک روز بھی ایجنڈا پورا نہیں ہو سکا اس پر کہیں کاروائی آگے نہیں بڑھ سکی جتنے بھی پبلک ایمپورٹنس کے ایشیوز تھے مثال کے طور پر وقفہ سوالات کے دوران ایک بہت بڑا جو پاکستان کا ایشیو ہے اس پر اس کی نشاندہی کی گئی کہ سالانہ چھتیس ملین ٹن خوراک ضائع ہو رہی ہے اس پر کہیں بات نہیں ہو سکی کاروائی آگے نہیں بڑھ سکی توجہ دلاو نوٹسز جتنے تھے وہ بھی کاروائی کی نشاندہی کے باعث نہیں آگے ان معاملات پر بھی بحث ہو سکی اب ایسے میں آپ کے لوگ سینیٹر صاحب جب توجہ ہی نہیں دیتے آتے ہی نہیں ہیں اہمیت ہی نہیں دیتے منی بجٹ پلا رہے ہیں اچھا بیسے تھوڑا سا اس کو منی بجٹ کا نام دینا ایسے انیٹ سیل پڑا ہے وہ جو فگر بار بار ایک ٹی وی پہ چل پڑا ہے ریٹریک چل پڑا ہے تین سو پچاس ارب تین سو پچاس ارب نہیں ہے تین سو پچاس ارب کی ٹاکسز واپس نہیں لے اگر پورے سال کے اوپر ان تمام یہ فورت شیڈیول فیف شیڈیول اور شک شیڈیول میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر ساڑھے سترہ فیصد کا سیلز ٹیکس لگایا جائے گولڈ ہے جیولری ہے اور پورے سال کے اوپر ایکرو کیا جائے تب جا کے ساڑھے تین سو ارب تو اب ڈیسمبر ختم ہو گیا جینوری میں کرو ہوگا اور ابھی جیولیور چیزیں اتنی امپورڈ میں ہو رہی ہے تو میکسیم پچاس سے سترہ یا سو ارب سے زیادہ کا ایمپیکٹ نہیں آنا ساڑھے تین سو نہیں آپ کے رہے پچاس سے ستر ارب ایمپیکٹ آدھا تو ویسی ہو گیا تین سو پچاس کو آدھا کرے ایک سو پچتر ارب ہو گیا اور کیونکہ جیولیور بانکی ایٹم کم آ رہے تو سو سے بھی کرب کا ایمپیکٹ ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ وہ کم آڈیٹیز ہیں جن کے اوپر پیشلی کو دس پارہ پدرہ سال میں گورنمنٹ سے اپنی وجہ سے اس طرح کریں جس کراپ کے اوپر جنرل سیل سیکس ختم کر دیں بھئی کیوں ختم کر دیں کیونکہ سٹیل انڈسٹری میں اس نمال ہوتا ہے اچھے یہ جو ستر بلین کا آپ نے فگر دیا نا یہ ساڑھے تین سو ارب کا فگر ہے وہ باقی ریمیننگ جتنے بھی منز ہیں ان کا ٹوٹل ہے ٹوٹل ایمپیکٹ اس سال میں آپ یہ چھے مہینوں کی بات کر رہے ہیں ستر سے سو اگر ہم سانانچل جیئر کی بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ساڑھے تین سو تو یہ امپورٹ اتنی ہونی نہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس پر بہت ساری ایسی کم آڈیٹیز ہیں جس پر زیرو پرسنٹ سیل ٹیکس کر دیا سکراب پر ختم کر رہے ہیں جس کا جو دل چاہایا اس نے ایک فورس شیڈیول میں چیز ڈالی تو ہم چاہے تھے ایک 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 بیلنسگ کر لیں نمبر ون اور اگر کسی چیز کے اوپر آپ کا ایکسس آ جاتا ہے تو کل کو آپ ریبیٹ دے دیں گے وہ کوئی شنی ہے لیکن زیرو ریٹ پر سیل سیکھ لے کے چلنا یہ تھوڑا انجسٹیفائیبال تھا دو اب تیسے آپ نے کورم کھا تو آپ کے باقے سمجھتے ہیں جو آپ کے کچھ لوگ آکے ٹی وی پر کہتے ہیں نہیں نہیں عوام پر اس سے اضافی بوجھ نہیں آئے گا کیا واقعی آپ اس کے حالے ہیں جنری آئٹم ہیں سکرم آئٹم ہیں بہت ساری آئٹم جس کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ نہیں آتا having said that اب یہ سیدھیں کہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹ بینیفیٹس ہیں وہ زیادہ ہیں آپ نے باہر باہر کورم پر بینیفٹس زیادہ ہیں اب کورم کا اشارہ آپ نے کیا میں تھوڑا یہ کلیر کر دوں تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ میں ویٹ کر رہا ہوں question کو December January میں historically normally members کم ہی آتے ہیں یہ کوئی ایسا بڑا کم نہیں ہے آپ پیشلے ساعت December کی حاضی اٹھا لیں جب سردی کا موسم آتا ہے پھر سردی میں چھوٹینا دے دیں پھر کر رہی نہ آپ سیشن زیادہ ہے سیشن is important کل سے ہو رہا شروع you'll see کوئی کورم کا اشارہ نہیں ہے اب کل تو کیونکہ آپ لوگوں کی مجبوری ہو گئی ہے اپنے لوگوں کو آپ نے بلانا ہائی کٹھا رکھ رہا ہے mini budget ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ جی الائز ہم سے نراز ہو گئے کوئی نہیں ایک الائز نہیں پی ایم 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 کیوں کو بہت شدید اختلافات ہیں آپ کے صرف ایک منسٹر نے کہا ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ حضور اگر آپ نے بھیجنا ہے مجھے پڑھا دے ان کو کاپی دے کے صبح سمجھا دیں تو مان گئے آپ کہہ رہے ہیں KPK میں بلدیاتی انتخابات آپ ہارے آپ کے اپنے وزراء آئے سکرین پر انہوں نے کہا ہم مہنگائی کی وجہ سے ہار گئے تو اگر یہ ہوتا ہے مہنگائی پھر بڑھتی ہے تو آپ کے جو KPK میں باقی ازلا میں بلدیاتی ہونے پنجاب میں ہونے اس پہ آپ کو لگتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے بار بار KP بلدیاتی انتخابات میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شاید پہلی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے چیئرمان نے لیڈر نے خود آکے کہا کہ سسٹر میں ہمارا ساتھ فلاوز تھے ہم سے غلطی ہوئی اور ہم مانتے ہیں کہ شاید لوگوں نے ہمیں وہ مینڈیٹ نہیں دیا جو میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ کبھی تک آج ایتھیکل کورٹ کبھی فالو ہوگا اور ہر بندہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے دوسرے آپ لیک میں دیکھیں گے وہ لیکٹر چوائس اور پھر لوگوں کا اپنی چوائس آج ہے اس چیز کو اس سے جوڑنا شکر کریں ہم کراچی میں بیٹھی ہیں تھنڈ اتنی نہیں ہوتی ہے کورم جو ہے وہ بار بار اس کی نشاندہی نہیں کی جاتی ہے آپ کے تو آرہے ہوں گے لوگ وہاں پر اچھا جواز پیش کی آج میں بڑا خوش ہوں دونوں کی سمائل سے لگتا آپ کو بہت اچھا لگا میرا جوان سینیٹر صاحب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ سینیٹر صاحب کی بات پر حسو کرو مطلب یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے زندگی میں کہ سردی ہوتی دیسمبر میں اس لئے لوگ اسمبلی میں کم آتے ہیں سردی بھی ہوتی ہے اسمبلی میں بھی لوگ کم آتے ہیں گیز بھی کم ہوتی ہے مطلب ملک اللہ ہی حافظ ہے یہ آپ ہی کی حکومت میں ہو رہا ہے سینیٹر صاحب مطلب ہم تو سردی میں بھی جاتے ہیں اسمبلی ہم نے تو کبھی سردی پھر گرمی میں بھی کم آتے ہوں گے گرمی لگتی ہے اگر سردی میں سردی لگتی ہے تو مسئلہ یہ ہے نا کہ سادیہ آپ دیکھیں ان کی لوجک دیکھیں the logic is very illogical so آپ ان بیچاروں سے اگر سوال ہی پوچھیں گے ان کا قصور نہیں ہے because ان کے پاس defend کرنے کے لئے کچھ نہیں دے امران خان صاحب نے حالات ان کے اپنے میمبر جب نہیں آتے sitting tragedy میمبر جب نہیں آتے تو یہ بیچارے senator صاحب کیا ان کو defend کریں مطلب یہی بولیں گے نا کہ سردی میں سردی لگتی گھر میں بیٹھ جاتے ہیں ممپھلیاں کھاتے ہیں مطلب میں اس کی بات کا کیا جواب دوں بات یہ ہے کہ دینوٹ جاتے ہیں ایسے یہ senate میں assembly کو پالیمان کو پالیمان کو شرمیلہ بی بی میرا پوائنٹ میں تھوڑا سا explain پالیمان کو انہوں نے ایک رب ان موسم میں ویسے حاضری کام ہوتی ہے کوئی خاص اس کو اس کو رنگ دینا وہ زیادتی ہے یہ میرا پوائنٹ تھا جی اچھا ایسے اس موسم میں حاضری کام ہوتی وجہ کیا ہے سیناٹر صاحب ایسے اس موسم میں اس موسم میں حاضری کام ہوتی ہے کیا ہے سنیٹر صاحب بی بی اسلام بار میں سردی آپ کو کیا پتہ کراچی میں کیا ہے اس موسم میں اس روٹین کا مہتر ہے عیسی طرح ایسے کراچی میں گرمی بات جا دی ہے جسے کراچی میں اچھا میں نے کہا نا یہ میں نے لوجک پہلی دفعہ سنا ہے لیکن اس حکومت کی پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے نا اس میں بڑی بڑی اللوجیکل اور بڑی بڑی انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کے مطلب وہی بات ہے کہ اللہ ان کا حافظ ہے بات یہ ہے دیا نوٹ انٹرسٹڈ پارلیمان کو انہوں نے ربستیم بنا دیا ہے یہ آرڈیننس کی فیکٹری انہوں نے جاری رکھی ہے آرڈیننس پر کام چلتا ہے پارلیمان میں کیوں آئیں گے جب نہ کوئی بل پاس کرنا ہے نہ کوئی ڈسکشن کرنا ہے نہ کوئی جواب دینے والا ہے سوال کرنے والے بیٹھے ہوئے ہم اپوزیشن کے لوگ جواب دینے والا کوئی نہیں عمران خان صاحب خود نہیں آتے اسیمبلی تو باقی ایمینس کیوں آئیں گے بھائی they will follow their leader so that's the thing آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے attendance is less than 10% ٹھیک ہے جاوید عباسی صاحب اب یہ بتائیں کیونکہ جیسے سینیٹر صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ اب کل سیشن شروع ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ آئیں گے تو اب تو کل ویسے بھی مجبوری ہے کہ وہ منی بجٹ انہوں نے کہا نام آپ لوگوں نے دے دیا ہے غلط دے دیا ہے لیکن وہ فنانس ترمینی بل منظور تو کروانا ہے تو کیا واقعی اس سے اتحادیوں کو اور ان کے اپنے لوگوں کو جو برملہ ٹی وی پہ آ کر مہنگائی کے خلاف اور اپنی حکومت کی economic policies کے خلاف بات کرتے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا شہباز شریف صاحب تو ان کو بعض ضمیر افراد کا نام دے رہے ہیں آپ یقین مانے جی کہ یہ کہتے ہوئے مجھے بہت اچھا نہیں لگ رہا لیکن ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر کوئی serious business ہوا کوئی joint parliamentary proceeding ہوئی یا کوئی ایسا bill جس طرح کل ہے یا ان کا budget session تھا یا کوئی bill pass کروانے تھے یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے یہ کبھی نہ کروا سکتے وہ کوئی نہ کوئی ان کو کروانے کے لیے کسی نے ان کی طاقت پکڑ کے ان کے منیز کو فون جاتے ہیں جب جیسے آنے لانکت نے کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں اور وہ بھی تمام کے ساتھ عالم میں آ کر ووڑ دے کے واپس چلے جاتے ہیں ان کے بس کا سادیہ صاحبہ آپ بھی جانتے ہیں یہ سینٹر صاحبہ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں شرمیلہ صاحبہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں معاملات ان کے بس کا کام نہیں ہے اگر ان کے بس کا ہو ایک جوانٹ سیشن انہوں نے رکھا تھا جب کنی سے تاریں ہیلی تھے انہوں نے وہ ملتبی کر دیا پھر منتے کر کے وہ جوانٹ سیشن جس میں ایوی ایم کلاپ آس انہوں نے کروایا ہے تو ان کے بس کا تو کوئی کام نہیں ہے ہاں یہ کتا اچھا ہی انہوں نے جواز دیا ان کے منیس کیوں نہیں آتے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہلکوں میں بھی نہیں جا سکتے آج گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے آج مہنگ آئی ہے آئی ان کے وزراء کمپین نہیں کر سکے بل دیاتی انتخاب میں اور جہاں کمپین کرنے کے لئے یعنی صرف یہاں پہ چھنڈ نہیں لگتے ہلکوں میں بھی نہیں جاتے وہاں بھی تھوڑا شدید محسن کا سامنا کرنا پڑتا ہے انفرشنٹلی ھاب رن اوتاو ٹایم ہاں اور ہمیں جان کا سبس حیہ اگر محسن ہے بہت شکریہ سینٹر جاہوی دباسی ساہب سینٹر آنباس بھپی ساہب اور شرمیرہ فاروقی ساہب وہاں میں جوئے کرنے کے لئے جیسے سکتے کے لئے سلام وطورہ ہمارے کے لئے انشاء اللہ اجازت دیجے خدا حافظ